بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میویٹیوب چینل آلی بھوٹ ناری دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی پینشن پولیسی کے حوالے سے جو کہ نئی پولیسی ہے کنٹیبوٹری پینشن سسٹم جو کہ کنٹیبوٹری پینشن سگیم کے حوالے سے تو اس حوالے سے مطلب نیوز آپ نے سنی ہوگی کہ کی پینشن کی جتنے بھی سرکاری ملازمین اب سے بڑھتی ہوں گے دوزار بائیس سے تو ان کو پینشن نہیں ملے گی پینشن ان کی ختم کر دی گئی ہے اس حوالے سے نوٹفکیشن بھی جاری ہوا تھا اس کے بعد جو بل ہے وہ بھی کے پی کے کی جو اسیمبلی اس میں پاس ہو چکا تھا تو اس حوالے سے پینشن کے حوالے سے ایک دو جو کنٹیبوٹری پینشن سے وہ پوچھ پی رہے تھے تو اس حوالے سے میں نے کہا آپ لوگوں کو تھوڑا انفارم کر دوں کہ یہ جو پینشن پولیسی ہے یہ پینشن بالکل ختم نہیں کی گئی ہے پینشن پولیسی کے حوالے سے وزیر خزانہ جو ہیں تیمور جگرہ صاحب انہوں نے ایک ویڈیو بھی ا اپنی جو پیجز سے شیئر کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے اس پورے پروسس کے حوالے سے اس جنری پینشن پولیسی ہے اس کے حوالے سے تو وزیر خزانہ جو تیمور سلیم جگرہ صاحب انہوں نے اس حوالے سے انفارم کیا کہ کنٹیبوٹری جو پینشن سسٹم ہے کنٹیبوٹری پینشن سکیم کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس میں اگر ایک بندہ ہے جو کہ پچاس ہزار پی سیلی دے رہا ہے تو اس نے پانچ ہزار پی خستے جمع کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ ہزار پی جو ہیں وہ حکومت آپ کی جمع کرے گی جو کہ ریٹائرمنٹ کے ٹائم آپ کو لم سمجھتنے بھی آپ کے پیسے ہوں گے وہ آپ کو دیر جائیں گے اور اس میں آپ چیک بھی کر سکیں گے میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور اتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے جو انہوں نے بات کی وہ بھی آپ کو پوری دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا بات کی تو یہ آپ ملازہ فرمائیں سسٹم تو یہ ہے کہ آپ کو کاغذ پکا جاتا ہے کہ آپ کو پینشن ملے گی لیکن وہ پینشن تب ہی ملے گی جب حکومت کے پاس پیسے ہوں گے کیونکہ کسی بھی حکومت نے اس پینشن دینے کا کوئی انتظام نہیں کیا کہیں فنڈز نہیں رکھے ایسے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جو نیا نظام ہے اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کی سو روپے تنخواہ ہے تو آپ دس روپے اپنے پینشن کے لیے رکھیں گے لیکن حکومت اس دس روپے کے ساتھ پندرہ روپے رکھے گی تو آپ کا تنخواہ کا پیکج سو کے بجائے ایک سو پندرہ روپے کا ہو جائے گا یہ پیسے جو ہیں یہ رکھے جائیں گے انویسٹ ہوں گے بڑھیں گے تیس چالیس سال ملازمت کے بعد آپ کا پیسہ جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ گیا ہوگا جس سے آپ باقی پوری زندگی پینشن اٹھا سکیں گے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے اس سے فرق کیا پڑے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ حکومت نے میرے پینشن کے پیسے رکھے اور مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس ہے اس سے دوسرا فائدہ کیا ہوگا جو اگزسٹنگ نظام ہے جس میں حکومت نے کسی کے پینشن کے پیسے نہیں رکھے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اسے بہت سی ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو ملازمین کے فائدے میں نہیں ہیں مثلا بیسک سیلری نہیں بڑھاتے کیوں نہیں بڑھاتے کیونکہ حکومت فورڈ نہیں کر سکتی کہ پینشن زیادہ دے کیونکہ پینشن بیسک پیپے ملتی ہے دوسری چیز ایک قانون ہے کہ آپ کو پینشن تب ہی ملے گی جب آپ پچیس سال ملازمت کریں مطلب اگر آپ چوبیس سال ملازمت کریں تو آپ کو کوئی پینشن نہیں ملتی اگر آپ کو دس سال کے بعد پرائیوٹ سیکٹر میں کوئی آفر مل جائے آپ پاکستان سے باہر جائیں آپ کو کوئی پینشن نہیں ملتی کیوں کیوں پچیس سال کا لیمٹ ہے اس لیے ہے کیونکہ حکومت کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں جب یہ نیا نظام ہوگا تو آپ جو پیسے رکھیں گے وہ انویسٹ ہوں گے وہ جتنے زیادہ ہوں گے اگر آپ پانچ یا دس سال بعد بھی گورنمنٹ چھوڑنا چاہتے ہیں آپ کو وہ پیسے ملیں گے آپ کو پینشن ملے گا آپ کو کمیوٹیشن بھی ملے گی جو آپ کو ریٹائرمنٹ پر ملتی ہے اور آپ کو ساتھ پینشن بھی ملے گا اب یہ اگر میری پچاس ہزار سیلری ہے کمیوٹ کرے گی تاکہ مجھے پینشن ملے پر بعد میں دیکھیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ پرانے سسٹم میں ہیں تو اگر آپ کی پچاس ہزار سیلری ہے تو آپ کی پچاس ہزار سیلری ہے اور جیسے میں نے کہا اس کا بہت بڑا چانس ہے کہ جیسے ریلوے ملازمین جو ریٹائر ہوئے ہیں ان کو پینشن نہیں مل رہی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو کیا ملے گا اگر آپ ایک نئے ایک جولائے کے بعد جو ریگیلر ایمپلوئیز ہوں گے وہ ہوں گے تو آپ پچاس ہزار میں سے پانچ ہزار آپ اپنے پینشن کے لیے رکھیں گے اور ساڑھے سات ہزار روپے گورنمنٹ رکھے گا تو آپ کو پچاس ہزار کے بجائے ستاون ہزار پانچ سو روپے ملیں گے اور وہ آپ کے پیسے پڑے ہوں گے وہ آپ دیکھ سکیں گے اور وہ آپ کسی بھی وقت سروس چھوڑنے پر ویڈرو کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کا جی پی فنڈ وغیرہ وہ علیدہ ہوگا وہ جیسے ہے وہ ویسائے ہوگا بھٹا آپ دیکھیں میں ایک اور مثال دیتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ اس سے لوگ جو ہے وہ ڈتے ہیں یہ تو جیسے میں نے آپ کو کہا جب پوری دنیا انڈیا نے یہ کام دوہزار چار میں شروع کیا تھا ورلڈ بینک نے تجویز دی تھی مزے کی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ میں بھی یہ کام دوہزار چار میں شروع ہوا تھا انڈیا میں دورانی صاحب کے ٹائم میں انڈیا میں انہوں نے یہ کام کمپلیٹ کیا انٹروڈیوز کیا آج وہ پنشن پروگرام صرف حکومت کے لیے نہیں ہے انہوں نے اس سے ایک نیشنل پنشن پروگرام بنا دیا ہے اور جو گورنمنٹ میں لوگ نہیں بھی ہیں وہ بھی اس پلان میں شرکت کر سکتے ہیں دورانی صاحب نے تو شروع کیا پھر اسی ٹائپ کے خدشات جو ہے وہ ظاہر ہوئے ہوں گے کسی نے کام نہیں کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس وقت میں ہمارا پنشن بیل سال کا ایک عرب روپے ہوتا تھا اس سال ایک سو چھے عرب روپے ہوگا تو آپ سوچیں اگر آپ ایک سو چھے عرب روپے خیبر پختونخواہ میں سال پہ لگا رہے ہیں اگر آپ پورے ملک کا حساب لے تو یہ ایک ہزار عرب روپے سے بھی زیادہ ہم پنشن پہ لگاتے ہیں تو اگر آپ یہ دیکھ لیں اور یہ پچیس فیصد تقریبا سال کا پنشن کا بل زیادہ ہوتا ہے اور ابھی تو صرف انیس سو اسی میں جو لوگ سروس جوائن کی تھی وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ پانچ چھے سال میں آپ کا کیا نقصان ہوگا ہے آپ کا کیا نقصان ہوگا ہے